بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بتائیں گے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسیبت کے وقت کے لیے جو وصیفہ امت محمدیہ کو ملا ہے پہلے کسی کو نہیں ملا اور وہ وظیفہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر پہلے یہ کسی کو ملا ہوتا تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہی منقول ہوتا حالانکہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ انہوں نے اس صدمہ کے وقت کہا یا اصفہ علیہ یوسف سورہ یوسف آیت نمبر 84 ترجمہ یوسف پر افسوس اَلَا نَبِي جِنَا وَلَحِيمَ السَّلَاةُ الْتَسْلِيمَاتِ آدمی اس بات پر غور کرے کہ دنیا و آخرت میں کس کی لذت و عیش بڑی ہے کونسی راحت عارضی اور کونسی دائمی ہے اگر تو اس غور و فکر کے بعد دل یہ بات مان جائے کہ آخرت ہی کی زندگی اہم و اصل ہے اور اس کے انعام و عیش کے حصول کی کوشش اصل ہے تو پھر مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے اور صبر کرے کیونکہ اس پر آخرت کا عجر و انعام ملتا ہے اور اگر آخرت کی اہمیت کو دل تسلیم نہ کرے تو آدمی یہ سمجھے کہ اصل مصیبت اس کے دل و دماغ میں ہے اور اس کے ایمان میں نقص ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ مصیبت تو دنیا کی ساری مصیبتوں سے بڑھ کر ہے دنیا کا خواہ جتنا مال و مطا ہو جتنی بڑی دولت و حکومت ہو اللہ پاک فرماتے ہیں بتا دیجئے کہ دنیا کا نفع بہت کلیل ہے آدمی اگر آخرت کا نقصان کر کے دنیا کے نفع کے پیچھے پڑے تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے جو دائمی نفع وقتی و فانی فائدے کو ترجیح دے اس کے عقل میں خلل ہے دانشمندوں کا کال ہے کہ نادان لاشی کوشی سمجھتا ہے اور شی کو لاشی سمجھتا ہے جو لاشی کو نہ چھوڑے وہ شی کو نہیں پاسکتا جو اس شی کی معرفت نہ رکھتا ہو جو شی ہے وہ اس شی کو نہیں چھوڑ سکتا جو لاشی ہے باوقت تکلیف آدمی یہ سوچے کہ حقیف اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے اسی کے فیصلے اور حکم سے آتی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندے کی برائی نہیں چاہتے بس یہ تو امتحان آزمائش ہے جس میں میرے صبر اور توقل کو دیکھنا ہے لہٰذا میرا کام صبر کرنا اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا اور اس کی قضاء پر راضی رہنا ہے علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسیبت کا علاج سات چیزوں سے ہوتا ہے یہ یقین رکھنا کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے راحت کی جگہ نہیں تکلیف و مسیبت اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور یہ بھی فانی ہے اس سے بڑی مسیبت بھی آ سکتی تھی اللہ تعالی نے اس سے بچا لیا دوسرے مسیبت زدوں کے حالات پر نظر کرے کیونکہ اس سے تسلیح ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہ چیز جہنمیوں پر حرام کر دی ہے جہنم میں ہر ایک الگ الگ مقید ہوگا دوسروں کو نہیں دیکھ سکے گا بلکہ ہر ایک اپنے طور پر رشتہ ہوگا کہ سب جہنم سے چلے گئے ہیں اکیلا میں رہ گیا ہوں وہاں جہنمی ایک دوسرے کے عذاب کو دیکھ کر تسلیح نہ پا سکیں گے اور نمبر پانچ اپنی مسیبت سے بڑی مسیبت میں فسے ہوئوں کے حال کو دیکھنا اور نمبر چھے فوج خودہ چیز کی متبادل کی امید رکھنا خدا نہ خاصتہ بچہ فوت ہو گیا تو یہ امید رکھے کہ اللہ تعالی اور عطا کریں گے حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے کہا آپ کی بیوی مر گئی ہے فرمایا ضرورت ہوئی تو اور شادی ہو سکتی ہے اور نمبر ساتھ سبر پر ملنے والے عجر کی امید رکھنا جس سات امور تو وہ ہیں جو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بتائے ہیں ان کے علاوہ بندہ جزیل چیزیں بھی شامل ہو جائیں تو اچھا ہے بندہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ جو بھی ہو اس میں خیر ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو اللہ تعالی کے جتنا قریب ہے اس پر اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے اور بندہ اللہ تعالی کی ملکت میں ہے اللہ تعالی مالک ہیں بندہ مملوک ہے مملوک کو مالک کے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے اور جو بھی تکلیف پیش آئی ہے وہ مالک کی مرضی سے آئی ہے بندے پر لازم ہے کہ وہ مالک کی مرضی پر راضی رہے اور اگر کسی پریشانی اور دکھ پر نفس جزا فضا کرنے لگے تو اسے تنبیہ کرے کہ یہ معاملہ اللہ پاک کی طرف سے ہے جزا فضا سے کیا ہو سکتا ہے مشکل کی گھڑی بھی گزر ہی جانی ہے اور پھر ایسے ہو جائے گی جیسے تھی ہی نہیں دنیا میں مشکلات و مسائب کا آنا کوئی اجنبی چیز نہیں ہے کیونکہ اکل و نقل دونوں کو فیصلہ یہی ہے کہ دنیا مسائب کی گزرگاہ ہے اس کی ہر لذت میں کڑواہٹ کی آمیزی ضرور ہوتی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا شراب ہے تو اس کا یہ خیال سراب ہے اس کا ظاہر خواہ کتنا ہی حسین ہو مگر اس کا باطن حیبتناک ہے پانی میں داخل ہو کر بھیگنا تو لازم عمر ہے جس کا ہاتھ سانپوں کی بپیوں میں ہو دسا جانا تو اس کا مقدر ہے جو چیز بنائی ہی نقصان کے لیے گئی ہے اس سے نفع کی طلب قابل تعجب ہے علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دنیا آزمائش کی جگہ نہ ہوتی تو اس میں امراض و تکالیف کا گزر نہ ہوتا انبیاء و صلاحہ پر مشکلات نہ آتی حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی مشکلات کو اپنے استقبال میں پایا حضرت نو علیہ السلام نے تین سو سال روتے گزارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی گردن پر چھوری چلانا پڑی آگ میں کودنا پڑا حضرت یعقوب علیہ السلام پر اتنا غم ٹوٹا کہ بینائی چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا قوم کے ہاتھوں دکھ سہنے پڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تنگیاں ہی ماوہ و ملجا رہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت فکر کے ساتھ رہی اپنے محبوب چچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا دکھ اٹھایا قوم کی طرف سے اتنی عذیتیں ملیں جن کا شمار نہیں جناب نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے دنیا مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت علامہ ابن جوزر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان پر کوئی بیماری یا اور مشکل آتی ہے تو شکوہ و شکایت اور علاج معالجہ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ مشکل مزید شدید ہوتی جاتی ہے شدت کے وقت انہیں اپنے اخروی مسالح کا بلکل خیال نہیں رہتا نہ وسیعت کا خیال آتا ہے نہ کسی اور نیک کام کا نہ موت کی تیاری کا نہ گناہوں سے توبہ کا نہ لین دین صاف کرنے کا ہوش رہتا ہے فقط دنیا کے فراق کا غم ہوتا ہے کیونکہ دنیا ہی ان کے دل میں بسی ہوئی ہے اس کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نجم میں آیت نمبر 2930 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ جو ہمارے ذکر سے مو پھیر گیا اور صرف دنیا کی زندگی کا ہی طالب ہوا آپ ان سے آراز کریں ان کی دانائی کی انتہا بس یہی ہے مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے سازو سامان کے چلے جانے کا غم نہ کھائے بلکہ صحت و فراغت میں آخرت کی تیاری کرے ہو سکتا ہے پھر فرصت نہ ملے شیطان انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتا ہے حتیٰ کہ موت آکھڑی ہوتی ہے اور شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت یرغمال بنا لے اگر دنیا کی زندگی میں مشکلات و مسائب نہ ہوتے تو بندہ تکبر و فرعونیت کا مریض ہو جاتا اس کا دل سخت ہو جاتا جس کا نتیجہ ہلاکت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ان مولک امراض سے بچاؤ کے لیے وہ گاہے بگاہے مشکلات و مسائب بھیجتے ہیں تاکہ تکبر و خودبینی کے مرز کا علاج ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوبست نہ ہو تو لوگ سرکش ہو جائیں اور زمین کو فساد سے بھر دیں کسی بھی صدمہ مسئبت اور پریشانی کے وقت جزا فضا شکوہ اور شکایت کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر استغفار اور درود کو اپنا وظیفہ بنایا جائے مخلوق سے کسی تکلیف کی شکایت کرنا مومن مخلص کا شعار نہیں ہے اگرچہ شکوہ اور شکایت سے آدمی کو ایک گناہ راحت محسوس ہو مگر یہ اس کی کمزوری و کمہمتی کی دلیل ہے اور صبر قوت اور مضبوطی کی دلیل ہے مسئبت اور پریشانی کی شکایت کرنا اللہ تعالیٰ کے راز کو افشاہ کرنا ہے اسماعیل بن عمر کہتے ہیں ورکہ بن عمر رحمت اللہ علیہ مرض الموت میں تھے تو ہم ان کی آیادت کے لئے گئے ہم بیٹھے تھے کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے ذکر میں مشغول ہو گئے لوگ مسلسل آتے رہے اور سلام کرتے رہے اور وہ جواب دیتے رہے کچھ دیر بعد بیٹے سے کہا تم میری جگہ سلام کا جواب دیتے رہو تاکہ میری توجہ ذکر اللہ کی طرف رہے ابو محمد حریری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضر جنید رحمت اللہ علیہ کہ ہاں ان کی وفات سے دو گھنٹے پہلے گیا آپ تلاوت اور سجدوں میں مشغول تھے میں نے کہا آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی اور آپ اس کے باوجود تلاوت اور سجدوں میں مشغول ہیں آپ نے فرمایا اسی وقت تو مجھے ان عامال کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی طرح تلاوت کرتے اور سجدے کرتے ہی دنیا کو خیر بات کہا ایک حضیث پاک میں ہے کہ شیطان کو ابن آدم کی سب سے شدید فکر اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے کارکنوں سے کہتا ہے اس کو کابو کرو اگر آج ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی کابو نہ آئے گا اللہ تعالی سب کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائیں خاتمہ کے وقت جتنی بھی تکلیف ہو اس پر صبر کرنا کامیابی ہے ان لمحات کا صبر شیطان کو ناکام کرتا ہے صلاحہ آخر وقت کی سختی کو نعمت سمجھتے تھے کہ اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا کال ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ پر سکرات موت آسان ہو کیونکہ یہ زندگی کی آخری تکلیف ہے جو مومن کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے حضرت ابراہیم ناقعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگ مریض کے حق میں یہ اچھا سمجھتے تھے کہ موت کے وقت اس پر سختی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ماتا فلان ولم یعالج یعنی فلان کا انتقال ہوا مگر مرض الموت میں کوئی ایسی سختی پیش نہ آئی جو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے ہاں تشریف لے گئے تو وہ نزا کی حالت میں تھا دریافت فرمایا کیا محسوس کرتے ہو اس نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے اور گناہوں کا خوف بھی ارشاد فرمایا اس موقع پر جس کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کرتے ہیں اور جس سے ڈرتا ہے اس سے امن عطا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے اسے اپنے پاس پاؤ گے خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو اللہ تعالیٰ تنگی کے وقت تم پر رحمت فرمائیں گے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں قرآن کریم نے نقل کیا ہے سورہ السافات آیات نمبر 143 اور 144 بس اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو وہ لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جبکہ فرعون کے بارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 91 میں فرمایا ہے اب ایمان لائے ہو اس سے پہلے تو نافرمان رہے ہو اور فساد کرنے والوں میں سے رہے ہو جو صحت و خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو بھلائی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے تنگی کے وقت محروم ہی رکھتے ہیں مسئیبت اور تکلیف کے وقت جزا فضا کرنا مسئیبت کو ختم نہیں کرتا بلکہ دورہ کر دیتا ہے دشمن خوش ہوتے ہیں دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں شیطان کامیاب ہوتا ہے عجر ختم ہو جاتا ہے اور دل کمزور ہو جاتا ہے اور اگر آدمی صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے تو شیطان ناکام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں دوست خوش ہوتے ہیں دشمن پریشان ہوتے ہیں اور اسی سے آدمی کو دین میں ثابت قدمی ملتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ ہم آپ سے دین میں ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں صبر و صبات ہی بڑا کمال ہے نہ کہ بے صبری و شکوہ و شکایت ایک دارشمند کا کال ہے کہ اکل مند آدمی مسئیبت کی ابتدا میں وہی عمل کرتا ہے جو کم اکل بعد میں کرتا ہے یعنی اکل مند شروع سے صبر کرتا ہے اور کم اکل کو تھک ہار کے صبر ہی کرنا پڑتا ہے اور صبر وہی کار آمد ہے جو شروع سے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یعنی صبر وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو عشس بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر وہی ہے جو ایمان اور ثواب کی امید کے سبب ہو ورنہ تھک ہار کرتو چوپائے بھی صبر کر جاتے ہیں بوقت آزمائش صبر کرنے پر جو انعام ملتا ہے وہ آزمائش کی تکلیف سے بے شمار گناہ زیادہ ہے جب آدمی صدمہ پر صبر کر کے انہا للہ وانہا الہی راجعون پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لئے ایک محل بنایا جاتا ہے جس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے مسئبت پر صبر کا یہی ایک انعام ساری مسئبتوں کے مقابلے میں کہیں آزم و افضل ہے سنن ترمیزی میں ایک حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ مسئبتوں میں زندگی گزار کر جانے والوں کے انعامات دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جلدیں کینچیوں سے کاتی گئی ہوتی جزا فضا کرنے والا سن لے کہ بالآخر اس نے بھی صبر ہی کرنا ہے مگر اس وقت کے صبر پر عجر نہیں ملے گا لہٰذا پہلے ہی صبر کو اپنا شعار بنانا چاہیے یحیی بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تجھے کیا ہے کہ چیزوں کے نہ ہونے پر افسوس کرتا ہے حالانکہ تیرا یہ افسوس انہیں لا نہیں سکتا اور تجھے کیا ہے کہ تُو اپنے پاس موجود چیز پر اتراتا ہے حالانکہ موت نے اسے تیرے پاس نہیں رہنے دینا بسرہ میں ایک خاتون تھی جن پر بڑی آزمائشیں آئیں مگر انہوں نے صبر نہ چھوڑا کسی نے اس بارے دریافت کیا تو کہا جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں جہنم کی آگ کو یاد رکھتی ہوں حتیٰ کہ وہ مصیبت مجھے مکھی سے بھی حل کی نظر آنے لگتی ہے جب کوئی مصیبت زدہ آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعمل بدل عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام نہیں کرتے بلکہ اسے اس کا بہتر عوض عطا فرماتے ہیں ہر چیز کا عوض موجود ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اگر بندہ صبر کرے گا تو اس کا نام صابرین میں لکھا جائے گا اگر بے صبری کرے گا تو اس کا نام حالقین میں لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے